کینٹ تھانے کی پولیس نے گورکنات مندر میں بم کی فرضی سوچنا دینے والے ابھیوک کو گریفتار کیا ہے جس کے سممند میں کینٹ تھانا پرباری ششیبوشڑ رائے نے بتایا کہ مقبر کی سوچنا پر ایک ابھیوک کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان قربان علی پتر محمد رحیم علی نیواسی اوپراول عرف دھرم پور دھرم جنپد ویشالی بیہار کے روپ میں ہوئی ہے کینٹ تھانا پرباری نے بتایا کہ گورکنات مندر میں بم رکھے جانے کی سوچنا کے ذریعے کنٹرول روم 112 کو پرابت ہوئی سمسطہ دھکاری گھڑ کو اس بات کی سوچنا پرابت ہوئی سوچنا پرابت ہوتے ہی سرویلانس کے مادہم سے اکت نمبر کی لوکیشن پرابت کرنے کے بعد نام پتہ کی جاج کیا گیا تو فون سوچ چاف ہو گیا اس کرم میں مقبر کی سوچنا پر اکت ویقتی کو گریفتار کیا گیا ہے پوچھتاش میں قربان علی نے بتایا کہ میں بیہار اپرول اور دھرم پور دھرم جنپد ویشالی کا رہنے والا ہوں انڈسٹریل ایریا میں ریشہ ویبھاگ کے پاس لچمی بیکری کے یہاں مال پہنچانے کا کام کرتا ہوں میں اپنا مال ایک جنوری کو پہنچانے لے جا رہا تھا تب ہی دھرم شالہ کے پاس ایک آرچی نے مجھے ٹریفک نیم کا اولنگن کر دینے کے لیے ڈاٹا تھا تب میں پولیس کو پریشان کرنے کے نیت سے ایوم تنگ کرنے کے لیے ایک سو بارہ نمبر پر شمشات بن کر سوچنا دیا چار لوگ کیک کے ڈبے میں بم لے کر گورکنات مندر کے اندر مین گیٹ سے پرویش کر گئے ہیں جو کالے کپڑے میں بڑے بڑے بال رکھے ہیں سوچنا دیا جب مجھے اور فون آنے لگا تو میں نے اپنا فون بند کر دیا بعد میں آپ لوگوں نے پکڑ لیا پکڑے گئے ویکتی کے موبائل کے ریکارڈنگ کو چک کیا گیا تو ایک سو بارہ نمبر سے وارتہ کی ریکارڈنگ پر آپت ہوئی اکت فرضی پتہ ایوم فرضی سوچنا دینے وہ فرضی پتے پر دستاوید بنانے کے آدھار پر تھانا کین پر مقدمہ پنج کرد کیا گیا اور گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کین تھانا پرباری ششیبو شڑ رائے جٹے پورچو کی پرباری دھیرین کمار رائے کانسٹیبل روحیت یادو اشوک یادو رویند یادو موسیقی